سامن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیفر رحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سمات فرمائیے ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر آزم و وزیر داخلہ نے حمد اٹرنیشنل ائرپورٹ اور دوہا اٹرنیشنل ائرپورٹ کا دورہ کیا ہے تاکہ دونوں ہوای اڈو پر ہونے بارے توسیع اور ڈیولمنٹ کا جائج دلیا جا سکے امریکہ اور اقوام متحدہ کے ایلشیوں نے دوہا میں سالسی کی قطری کوششوں برباد چیت کی ہے جبکہ ان کوششوں کا مقصد افغانستان میں امن و استحکام بحال کرنا ہے اور روس نے کیوبا میں کسی بیرونی مداخلت پر متنبہ کیا ہے جبکہ واشنٹن نے ہاوانہ کو مظاہرین کے خلاف تشدد کی کسی استعمال پر متنبہ کر دیا ہے سامنی یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریلیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی نے جمہوریہ کریباتی کی صدر تانیتی مماؤ کے نام ان کے ملک قومی دن کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام رسال کیا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل سانی نے بھی جمہوریہ کریباتی کے صدر کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارک بات کا برقی پیغام رسال کیا ہے اسی طرح وزیر آزم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل سانی نے جمہوریہ کریباتی کے صدر تانیتی مماؤ کے نام ان کے ملک قومی دن کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام ربانہ کیا ہے وزیر آزم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل سانی نے آج حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ اور دوہا انٹرنیشنل ائرپورٹ کا دورہ کیا حمد انٹرنیشنل پورٹ سے اپنے دورے کا آغاز کرتے ہوئے وزیر آزم نے وہاں کے عالی اہلکاروں سے متعدد مرحلوں پر مشتمل توسیع کے منصوبوں کا خلاصہ سنا اس ہوای اڈے کی تعمیر کے مرکدی منصوبے کے مطابق ہوای اڈے کی تکمیل کے لیے متعدد منصوبے مکمل ہونا باقی ہیں جنہیں اس وقت مکمل کیا جا رہا ہے وزیر آزم نے اب تک اس کام میں ہونے والی پیش رفت معلوم کی اور مرکدی علاقے کے نئے منصوبوں پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا اس حصے میں مسافروں کی بلڈنگ، فری مارکیٹ کی بلڈنگ، مغربی حصوں کی تنصیبات، کوریڈورز، ہوائی جہازوں کے پارکنگ کے مقامات، سامان کی وصولیابی کی امارت، ہوائی جہازوں کو اندھن سپلائی کرنے کی امارتیں اور ہوائی اڈے کی توسیع کے اس حصے میں جو آئندہ سال مکمل ہو جائے گی سن دو ہزار بائیس کے فیفا قطر ورلڈ کپ کے مہمانوں کا خیر مقدم کیا جائے گا اس کے بعد پھر وزیر آزم و وزیر داخلہ دوہا انٹرنیشنل ائرپورٹ گئے اور وہاں انہوں نے ہونے والے انفرارسٹریکچر کے کام اور وہاں کے مختلف فیکلٹیز میں ہونے والے کام کے بارے میں معلومات حاصل کی اس کے علاوہ امن و سلامتی اور سیکیورٹی کے اقدامات اور اس ہوائی اڈے کو بھی فوٹبال ورلڈ کپ کے مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں وزیر آزم نے ٹوٹر پر اپنے نیش اوفیشل اکاؤنٹ میں لکھا ہے کہ ہم نے آج حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ میں توسیع کے مختلف مراحل پر مشتبہ منصوبے دیکھے ہیں جو قطر کے سٹریٹیجک محل وقوع کے مطابق پوری دنیا کے ٹرانزٹ پیسنجرز کا اہم پڑاو بننے کی حیثیت کو فروغ دیں گے اور فضائی ٹرانسپورٹیشن میں ہوائی اڈے کے رول کو مزید بہتر بنائیں گے اور اس طرح قطر کے اقتصادی اور ترقیاتی وسائل میں تنبول آیا جائے گا وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ میں نے دوہا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جاری انفرارسٹریکچر کے منصوبوں اور ہوای اڈے کے مختلف حصوں میں ہونے وارے کام کا بھی جائدہ لیا ہے اور اس طرح یہ دونوں ہوای اڈے مل کر سن دو ہزار اکیس کے آرابی کپ فوٹبال چیمپنشپ اور دو ہزار بائیس کے ورلڈ کپ کی چیمپنشپ کے مواقع پر فضائی ٹرانسپورٹ کو آسان بنائیں گے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کے ایل جی جناب ظلمائی خلیل زادہ نے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اس علاقے اور خاص طور پر افغانستان کے موجودہ حالات پر بات چیت کی گئی دونوں نے قطر کی کوششوں وہاں سالسی کے لیے اس کے کردار پر زور دیا ہے جبکہ مقصد یہ ہے کہ موجودہ میدانی صورتحال اور حالات میں وہاں استحکام کی کوشش کی جا سکے عمل مذاکرات کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں اور بالآخر افغانستان میں ایک جامع اور منصفانہ سیاسی تصفیہ ہو جائے بزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے فوڈ سیکریٹی کی اسلامی تنظیم کے ڈائریکٹری جنرل جناب یرلان بیڈولیٹ نے ملاقات کی ہے جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں ملاقات میں قطر اور اس اسلامی تنظیم برائے فوڈ سیکریٹی کے درمیان تعلقات و تعاون پر بات چیت کی گئی قطر سعودیہ فالو اپ کمیٹی نے آج قطر کی وزارت خارجہ کے دیوان عام میں اپنا چوتھا اجلاس منعقد کیا وزیر خارجہ کے خصوصی الچی برائے علاقائی امور صفیر علی بن فہد الحاجری نے قطری وفد کی قیادت کی جبکہ سعودی وفد کی قیادت بہاں کی وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری برائے سیاسی و اقتصادی امور صفیر عید بن محمد السقفی کر رہے تھے یہ اجلاس دونوں ملکوں کی قیادتوں کے اس ارادے کو عملی جامع پہنانے کے لیے ہے کہ علولہ کی سربراہ کانفرنس کی طرف سے جاری قدہ بیان کے مطابق دونوں برادر ملکوں کے برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے وزارت ایسے ہتیامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کی سوسائٹی میں کرونا وارث کے مزید چھاسی نئے کنفرمڈ کیسز اور مسافروں میں مزید ساٹھ کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں جبکہ اس بیماری کے شکار مزید ایک سو پانچ افراد اب سے ہتیاب ہو گئے ہیں اس را ملک میں اس وبا سے شفاہ پانے والوں کی کل تعداد دو لاس اکیس ہزار چار سو ہو گئی ہے ویکسینیشن کے حوالے سے وزارت سہت ایامہ نے بتایا ہے کہ ملک میں اب تک انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسینز کی اب تک چونتیس لاکھ آٹھ ہزار چار سو تیئیس ڈوزز دی جا چکی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آج سے قطر کی طرف واپسی اور سفر کی پالیسی کے نئے اقدامات پر عمل در آمد شروع ہو گیا ہے سعودی عرب اور سلطلت عمان کی جانب سے آج ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے جس میں دونوں ملکوں کے مفادات کی خدمت اور استحکام کے فروغ کے لیے دونوں ملکوں کے موقفوں میں ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یمن کے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں اور ایران کے ایٹمی مسئلے کے بارے میں سنجیدہ تعاون پر دونوں ملکوں کے نقطہ ہائے نظر یقصہ ہیں دونوں ملکوں نے اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کی اہمیت اور ایسے فیصلوں کے احترام پر دو دیا ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ عدم استحکام سے بچا جائے اردن کی سٹیٹ سیکیورٹی کوٹ نے آج اپنے ایک فیصلے میں اردن کی دیوان شاہی کے ایک سابق سربراہ باسم آوت کو پندرہ سال قید با مشقت کی سزا سنا دی ہے اور اسی طرح الشریف حسن بن زید کو بھی ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے سے متعلق اس مقدمے میں یہی سزا سنائی گئی ہے اسرائیل نے آج فلسطینی انتظامیہ کا سرمایہ سیل کر دیا ہے فلسطینی وزیراعظم محمد اشتیہ نے بتایا ہے کہ فلسطینی انتظامیہ کے لیے جمع کی گئی ٹیکسوں کی رقم میں سے تقریباً ایک سو پچھتر ملین ڈالر کی رقم کارٹ لینے کا اسرائیلی فیصلہ مالیاتی مشکلات کا باعث بنے گا انہوں نے کہا کہ یہ ایک غیر قانونی اقدام ہے اور یہ دو طرفہ سمجھوتوں اور بیرل اقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے افغان حکومت نے اہد کیا ہے کہ وہ طالبان تحریک کے زیر قبضہ علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے فوجی آپریشن شروع کرے گی اس دوران میں امریکہ کی وزارت دفاع کے تجمعان جان کربی نے دو طرفہ دوبارہ افغان فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک ایسے سیاسی حل تک پہنچ جائیں جو اس افغان بہران کو حل کرنے کے لیے باہر سے مسلط نہ کیا گیا ہو اور آج کے اس نشری کی آخری خبر یہ ہے کہ روس نے کیوبا میں کسی بھی بیرونی مداخلت پر متنبہ کیا ہے جبکہ وہاں کی حکومت کے خلاف مظاہروں میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی ہے واشنگٹن بھی ان مظاہروں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس نے حوانہ کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ان مظاہرین کے خلاف کوئی بھی تشدد نہ کرے آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے وزیر آدم و وزیر داخلہ نے حمد انٹرنیشنل ائرپورٹس اور دوہا انٹرنیشنل ائرپورٹس کا دورہ کیا ہے تاکہ دونوں ہوایردوں پر ہونے والے سوسی اور ڈیولمنٹ کا جائزہ لے سکے امریکہ اور اقوام متحدہ کے ایجیوں نے دوہا میں سالتھی کی قطری کوششوں پر بات چیت کی ہے جبکہ ان کوششوں کا مقصد افغانستان میں امن اور استحکام بحال کرانا ہے اور روس نے کیوبا میں کسی بیرونی مداخلت پر متنبہ کیا ہے جبکہ واشنگٹن نے حوانہ کو مظاہرین کے خلاف تشدد کے کسی استعمال پر متنبہ کیا ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہچا فی امان اللہ سلام علیکم دوستو میں ہوں شیک نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نورٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چانل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بود پر دیکھ رہے ہیں تو شیک نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلیٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ